سلام علیکم کیا حال سب دوست چھاک ہیں لیڈی شاہ پور کائیرا منڈی اور میں آیا ہوں اونٹوں والی سائیڈ پہ پہلے تو آپ نے اونٹ دیکھے ہوگے نا وہ سلٹ رہا اس کی دوار کی بالکل سامنے جو اونٹ ہے تو وہ صرف وہیں سے کور کیا ہے تقریبا یہ منڈی میں کوئی دو تین ہزار کے قریب اونٹ آگیا ہے یہ سارا بیک سائٹ ساری اونٹ ہے پر یہاں پہ بارش کی وجہ سے دلدل کی وجہ سے میں ادھر آتا نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ بڑے خوبصورت اونٹ آیا میں ہیں جو کہ اچھا اونٹ ہے یعنی جو خوبصورت اونٹ ہے اس کی قیمت بھائی ساڑھے تین لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے یہاں پہ دس لاکھ نو لاکھ سات لاکھ کبھی اونٹ ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے یہاں پہ گونٹ سہل ہوئے سات لاکھ رفے کا ادھر سے تو یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ اونٹ ہے یہ سارے ادھر وایٹ اونٹ ہوئی آپ کو سارے دکھاتا ہوں ویڈیو لاستہ دیکھنی چینل کو سبسکرائب لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے آپ نے یہ چیک کریں یہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بھائی کے پاس ایک دو تین اونٹ ہے خوبصورت اونٹ ہیں ان کے بڑے بھائی جی کیا حال ہے ٹھیک ہو آپ بھائی کہاں سے آئیوں مال لے کے آپ ٹیمیر خان سے ایسے لئیہ سے آئے ہیں یہ اونٹ کے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں آپ نو لاکھ رپیا اچھا تھوڑے دیر پہلے ادھر اونٹ بھی کہ سات لاکھ رپے کا اتنا تھوڑا سا وزنی ہوگا اس اس کے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں آپ آٹھ لاکھ رپیا یہ والا اونٹ کتنے کا یہ سامنے بیٹھا ہے یہ بھی نو لاکھ دانتوں میں کیا ہے یہ یہ بھی چوگا یہ بھی چوگا اور یہ والا وہ دو دانت میں یہ چیک کر لیں ان نسل کونسی ہے یہ والی ان میں بھی دو تین نسلیں ہیں مڑیچا اور جس کے کوہان بہت بڑی ہوتی اوپر سے اس کی کیا نسل نام سندھی اونٹ ہے یہ بہت زین کے پاس اونٹ ہے ماشاءاللہ خوبصورت دانتوں میں چار دانت ہیں اس کا آٹھ لاکھ رپیا مانگ رہے ہیں اس سے تھوڑا سا وزنی اونٹ ہوگا اوپر سے کوہان اس کی بہت بڑی تھی وہ سامنے سے بکھا ہے سات لاکھ رپے کا اس کی بھی ویڈیو میں ساتھ ٹیچ کر دوں گا آپ کو پھر تاکہ اندازہ ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سارے اونٹ ہیں سائیڈ پہ ابھی اونٹوں پہ کسٹمر آیا ہاں لوگ مالشال آ رہے ہیں نکلوا کے چیک کر رہے ہیں یعنی کہ یہ ہے کہ جو نورمل اونٹ ہے اس طرح کے اونٹ آپ کو ملیں گے دو لاکھ ڈائی لاکھر بہت ہے اس طرح کے اونٹ یہ میرے سامنے آپ دیکھ لو باقی جو اچھے خوبصورت اونٹ ہے ان کی قیمت بہت زیادہ ان کا ریٹ بہت زیادہ کم سے کم جو اونٹ ہے بھائی خوبصورت اونٹ کی بات ہو رہی ہے وہ ساڑھے تین لاکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور دس لاکھ تو یہاں پہ اونٹ کھڑے ہیں یہ نیچے گاندھے دیکھ لو گوڑے گوڑے گاندھا ایدھر میرے سے نکلنا پاؤں پاس جانا ایدھر میرا یہ دیکھیں خوبصورت اونٹ ہے آپ ادھر آ کے چیک کر لیں جس اونٹ کی اوپر تھوڑا سی ڈیزائنگ ہوئی ہے نا بھائی اس کی قیمت بہت زیادہ بہت زیادہ باقی آپ کو میں ادھر سے وچھے وغیرہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی فی لالہ آپ ایک دو دن مزید نہ آئیں دوپے لگنے دیں تاکہ سوک جائے سارا سمان یہ جانور وغیرہ بھی یہ چیک کریں مون کا بوسہ ڈالہ آئی نا نا جیدر یہ اونٹوں والی سائیڈ ہے یہ آپ دیکھو ماشاءاللہ یہ وایٹ اونٹ ہے تین وایٹ اونٹ ہے ابھی فی لال تو تین وایٹ اونٹ ہے یہ دیکھیں سفید اونٹ ماشاءاللہ خوبصورت پر یہ ہے کہ اپنی آپ نے خودی اتیار سے آنا ہے یہ دیکھیں ابھی وہ جو دو اونٹ بیٹھے ہیں نا ان کی طرف جاتے ہیں وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں پر ابھی گاند بھائی در بہت زیادہ ہے حالانکہ دو دن ہوگئے بارش کو لیکن پھر بھی پاؤں پھا سکیا تو خوب جانا ہے فوٹ فوٹ اندر یہ دیکھو یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت وائٹ سفید اونٹ ہیں یہ کھلا بندہ بندہ کوئی نہیں ہوا یہ دونوں نہ رہے ہیں سوری یہ مادی ہے پر یہ ایک قربانی ہوتی ہے ان کی بس یہ ہے گبن گبن وہ ادھر اور ادھر سارا اونٹ ہی اونٹ ہے دیکھ لو پر یہ گاند دیکھ لیں کتنا زیادہ اس وجہ سے ادھر نہیں جانا میں نے یہاں سے آپ چیک کریں یہ دیکھو دونوں مادیاں یہ کتنے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں مادیوں کے دو دانت میں ہیں ایک چار دانت ایک چھے دانت ہے کتنے پیسے ان کے چار بیس جوڑی کا چار بیس اگر یہ نر ہوں تو کتنے پیسے مادی ہے یہ تو مادی ہے نا سفید نر نہیں ہے سفید نر ہے وہ کتنے کا ہے ہاں تین دکھ یہ ایک دس ایک لاکھ دس دار پیس کی ڈیمانڈ ہے یہ مادی ہے پر یہ کھالی ہے ایک چھے دانت ہے ایک چار دانت ہے ایک لاکھ دس دار جوڑی دو بیس چار بیس دو لکھ دس دو لکھ دس دو لکھ دس دو لکھ دس دو دے رہے ہیں وہ چار بیس مانگ رہے ہیں جوڑی کا چار بیس مانگ رہے بھئی کیا ہو گیا اس میں آپ کو اندازہ ہے کتنا گوشت ہوگا یہ کھالی اس میں ہوگا ساڑے چار تین ہوگا سافی گوشت پہلے بھی کیمل کرتے ہو آپ ماشاءاللہ ہر سار کرتے ہوں میں اچھا کیمل ہی کرتے ہو آپ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ایک دو لاکھ دس لگایا انہوں نے جوڑی کا پر وہ چار لاکھ بیس ہزار پی مانگ رہا ہے یہ سفید مادی ہے وہ سفید نار ہے اس کا وہ مانگ رہا ہے تین لاکھ رکھا تو یہ گاند شاندہ بھائی آپ دیکھ لو بڑا مشکل ہے یہ کارتے ہیں بڑا بورا یہ دیکھیں جی تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ اچھا جو اونٹ ہے بھائی وہ آپ کا اتنے پیسوں میں بننا ہے تو یہاں سے نکلو گاند بہت ہے ادھر آپ نے آنا نہیں ہے صرف میں صرف یہاں پہ ویڈیو تھوڑی سی بنا لیا تاکہ آپ کو اندادہ ہو جائے کہ اس سائیڈ میں اونٹ ہی اونٹ ہے تو رات کو نہ آنا اس سائیڈ پہ کیچڑ بہت زیادہ ہے دن میں اگر آنا ہو تو آپ ادھر آکے چیک کر لینا یہ ساری اونٹوں والی منڈی ہے ساری تقریبا دو تین ہزار کے قریب اونٹ آیا ہے ٹوٹل یہ بھی اور وہ بھی سارا ڈال کے جن کے پاس خوبصورت اچھے اونٹ ہیں ان کے پاس صرف تین چاری اونٹ ہیں جو کے اچھے قیمتوں والے ہیں جیسے وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تین اونٹ وہ ہیں یہ جن کو میں نے ابھی آپ کو پیچر ویڈیو میں نظر آ رہے ہوں گے یہ والے تین اونٹ یہ والا اونٹ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے اس کے پیسے پوچھتے ہیں اس سے تھوڑا سا وزنی ہوگا جو سات لاکھ کا سیل ہوا ہے یہ دیکھو پر وہ دو دانت میں تھا بہت جی کیا حال ہے یہ دانتوں میں کیا ہے مو سے کتنے دانت آئی ہے ہجی کیا ہے دو دانت ہے یہ دیکھا ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اونٹ ہے ہج صاحب اس کے کتنے پیسے مانگ رہے ہو کتنا آٹھ اس کا آٹھ لاکھ ربیا یہ بہت چیک کریں اچھا اگر اونٹ اگر آپ نے بہت ہیوی اونٹ لینے ہیں تو آپ ادھر آ سکتے ہو جو مین پہ ہے نا وہاں پہ ریڈے بہت زیادہ تیز ہے اونٹھوں کا تو اندر اس نے آٹھ مانگا ہے زیادہ تین ساڑھے تین چار کے قریب سوڑا ہوگا اتنا فرق ہے ادھر اس نے بھی دس لاکھ مانگا تھا تو سات لاکھ میں دیا تھا تو خود ہی دیکھ لو اس نے مو سے آٹھ مانگا تو تین چار لاکھ نیچے یہ بھی آئے گا کسٹمر آنا شروع ہو گئے ہیں منڈی میں باقی آپ کو بچھے بچھے دکھاتا ہوں میں ویڈیو لاسٹر دیکھنے ہی آپ نے آج زیادہ تھوڑا سی گرمی زیادہ ہوگی ہے بہرحال ادھر بچھوں کے ریڈ لیتے ہیں وہ جو بچھڑے ہیں نا وہ دکھاتا ہوں ان کا ریڈ لے کے پوچھتے ہیں کیا سین ہے اچھا بھائی تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں یہاں پہ نا دو دن پہلے چار پانچ بائکیں چوری ہو گئی ہیں تو آپ پارکنگ میں لگائیں آگے پیچھے بائک میں لگائیں بعد میں نا یہ ذمہ داری نہیں لیتے تو اپنی چیزوں کی فائدہ آپ نے خود کرنی ہے یہ بابا جی نے بھی کی دیسی بچھا پکڑا چار دا آتا ہے بابا جی کنے پیسے مانگ رہے ہو ایک سٹھ ایک لاکھ ساٹھ زار بیس بچھے کی قیمت ہے یہ بوجھے چیک کر لیں یہ اڈے والوں کا مال ہے اور وہاں سے اب خوب دوپ کام ہو رہی ہے کھول کھول کے لے کے آ رہے ہیں بچھے یہ بھی چیک کرو گول بچھے ہیں ماشاءاللہ یا روم بچھا ڈیڑھ لاکھ کے اندر اچھا بچھا مل جاتا ہے یعنی یہ بہت بڑا بچھا نہیں ملتا لیکن نہ چھوٹا ہوتا ہے اور نائی سلنٹی ہوتی ہے خوبصورت بچھے ہوتے ہیں یہ چیک کرو گو جی جا رہے ہیں واقعی آگے آپ کو دیکھ کے بتاتے ہیں بابا جی نے بھی ایک وائٹ بچھا باندھا ہوا یہ چیک کرو گو جی کتنے پیسے ہیں بچھے کے ایک پینٹ دانتوں میں کیا یہ دو دانت ہے ایک پینسٹ مانگ رہے ہیں یہ چیک کر لو بجن سامنے کھڑا ہے اڈے یعنی کہ جہاں پہ پھڑی بچھے ہیں اس کے پاس ہی ان کے ڈیڑھ لاکھ کا بچھا بن جاتا ہے خوبصورت بچھا آجاتا ہے ڈیڑھ لاکھ کے اندر نا اس میں آپ کا کریش رہاں بھی نکل آتا ہے یہ والے بچھے سارے گول ہیں پر ان کے پیسے بہت زیادہ ہیں ساڑھے تین ڈائی ساڑھے تین ڈائی اتنے اتنے پیسے مانگ رہے ہیں پر یہ سانگھ رہا ہے ان کو بھی ریٹوں کا پتہ نہیں ہے تانگ کر رہا ہے بچھا ان کو یہ دیکھیں ریسائی والی بچھے ہیں دو زیادہ رپائی شکربانی کے لیے لوگ آ رہے ہیں ان کا ریڈ شیٹ پوچھ رہے ہیں ہے جی یہ ساری تھی صورت عال اونٹھوں کی اور بچھڑوں کی باقی مزید ویڈیوز آتی رہیں گی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں وہ دو بچھے بکے ہیں بھائی ایک ستر کا وہ لال بچھا ہے اور جس کو لوڈ ہو گیا لوڈ خود ہی ہو گیا لوڈنگ کی ویڈیو بنانی تھی ایک ستر کا بک ہے اور جو اس کے ساتھ والا ہے نا وہ ایک پینٹ کا لیکن وہ بچھے پانچ بانجمان والے بچھے ہیں خیر جی یہ صورت عال ہے آپ کانجرہ منڈی کی ادھا سارے کیمل شامل آپ ادھر آؤ کسٹمر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں باقی انشانت اللہ آگے مزید ویڈیوز آتی رہیں گی یہ آپ کو میں دکھا دیں تھوڑے سے انہوں نے وہ اندر سے لیے ہیں ٹھیک ہے جی یہ یہاں پر بائکیں لگا رہے ہیں برحال وہ کاٹ کوٹ کے لے جاتے ہیں بھائی لوگوں کا کوئی فیدہ نہیں ہے پارکنگ میں لگاؤ خیر جی آگے ویڈیوز آتی رہیں گی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اوزی اونٹھو ہے یہ بچھروں والی سائٹ پر دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت بچھڑے سارے لگتا ہے ابھی گاڑی ان لوڈ ہوئی ہے تو یہ لے کے جا رہے ہیں اندر اندر لے کے جا رہے ہیں 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 یہ دیکھو ماشاءاللہ سارے بچھے ابھی ہیں بھائی ماشاءاللہ خوبصورت جانور یہ چیک کرو پوچھتے ہیں بھائی یہ لیاں کے بیچ رہے ہیں اگر یہ لیاں کے بیچ رہے ہیں اچھا بھائی بیچنے کے لیے ہیں لیکن ابھی گاڑی ان لوڈ ہوئی ہے سارے دیسی بچھے ہیں سائی والی یہ چیک کرو بھائی خوبصورت بچھے پیسے پوچھتے ہیں بچھا خوبصورت ہے بہت خوبصورت بڑا گول بچھا ہے ستاجی بچھا مو سے کیا ہے دو دا ہاتھ میں اس کے پاس ہونا در اوپر کرنا مو سے سوئی رہا نہیں اس کی آپ ادھر دیکھو تھوڑا مو اوپر کرو کتنے پیسے مانگ رہے ہیں اس کے ساڑھے پانچ لاکھ رپیار اس کا ساڑھے پانچ مانگ رہے ہیں بھائی یہ سارے گول بچھے ہیں لیکن آپ کو میں سستے بچھے دکھانے ہیں اور فی لال یہ ہی بچھے ہیں ساڑھے پانچ مانگ رہے ہیں اس بچھے کا اور اس والے بچھے کے پیسے پوچھتے ہیں بوزی یہ مو سے کیا ہے بچھا چو چار دانتا کتنی نمانڈ ہے اس کی ساڑھے چار بھائی یہ کیٹل والوں کا مال ہے تو کیٹل والوں کا ریٹ آپ کو پتہ ہے زیادہ ہوتا ہے خیر اس کو چھوڑو یہ بچھے بہت مہنگ ہیں ہم نے کوئی دو ڈائی ایک ساٹھ ایک بیس والے بچھے آپ کو میں دونڈ کے دکھاتا ہوں ادھر نظر آجیں تو یہ بچھے مہنگے ہیں بھائی سارے چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ پانچ لاکھ اپنے سے باری ہیں ان کو چھوڑو جو بچھے ہونے ہیں سستے وہ بچھے ہونے ہیں ادھر باقی ابھی تھوڑی دیر گھنٹے کے بعد یہاں پہ بھیری والے بچھے آجیں گے کافی زیادہ خیر وہ بھی جو چار بچھے ہیں یہی سے نکل کے گئے ہیں پر ان کے پیسے بہت زیادہ ہیں بچھے بھی بزنی ہیں وہ بچھے 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 آئے ہیں تو یہ ساری صورتیں آلہ بھائی یہ جوڑی خوبصورت ہے وہ جو بھائی نے بکڑی ہوئی ہے پیسے پوچھنے میں کیا ہے یہ جیک کرو بوس یہ بچھے دونوں ہی خوبصورت ہیں بوزی یہ بچھے کتنے پیسے ہیں بچھے ہیں یہ والے بچھے کتنے کیا ہے بھائی کو پتا ہے اس کو کلوز کرو دا دونوں کو مو اوپر کرنا دونوں کے ادھر ہی خوڑے ہو گئے یہ دیکھیں ماشاء اللہ دانتوں میں کیا ہے پتا دونوں دونے ہیں بھائی کہاں سے آئے ہو آپ لے کے ادھر منڈی میں ہوتے سانگڑے سے آئے ہو کتنے بچھے لائے ہو یہ سارے میں خلاف کیا ادھر بھی پیچھے بھی یارہ بچھے لے کے ہیں وہ جوڑی ہے کتنے پیسے مانگ رہے ہو یہ ماشاء اللہ خوبصورت بچھے دونوں دو دانت میں ہیں کتنے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں دو مہدہ بھائی ساتلا خربی ساتلا خربی سانگرائلز ہیں یہ سارے یہ بچھے ان کے کافی مزنی بچھے ہیں وہ بچھے ابھی لے کے آئے ہیں تو جتنے بگ یہ ٹھیک ہیں تو واپس اپنی گاڑی پہ آیا گاڑی نے اپنی کروائی ہے پر ماشاء اللہ سارے گول بچھے ہیں یہ آپ چیک کر لو کوئی دائیلاک ہے کوئی تین لاکھ روپے کا اس طرح کے ریٹ ہے ان کے ایک ایک اچھا پکڑا چیک کریں باقی یہ بھائی چیک کر لیں یہ تھوڑا سال کا بچھا ہے وہ جی کتنے پیسے بچھے گئے ایک لاکھ چالیس ہزار یہ ڈمانڈ ہے جی ایک لاکھ چالیس آر بار ریٹ شید آپ نے خود کرنا ہے چالیس مانگ رہے ہیں یہ دیکھو بھائی سنڈا لو جی ملک عرب صاحب پھر دیکھیں یہ سنڈا ہو رہا آگیا تو اس کے پیسے پوچھتے ہیں بھائی کتنے پیسے سنڈے کے ساڈے چار ساڈے چار سب جی موگ یہ جوگہ کنھاstellہ بنوازن ہونا زندہ نائی بھائی صلیتے ہیں آج بھائی تا wadhan کنھا پھر دہ بھائی تا بہت چھوٹے ہیں کنھا کی نگوی کی نگوی دن پھر رہا ہونک پاندرہ پاندرہ دو سولہ مان زندہ ڈمچے دیکھو چھوٹے میں مانگ رہے ہیں ایک پچاسی بچھا ہے ایک لاکھ پچاسی ہزار بیاں بابا جی سے پوچھتے ہیں بابا جی کنے پیسے مانگ رہے ہیں بچے ہیں کنے کدہ ایک ستر ایک بطر ایک ساٹھ کار دینے ایک ساٹھ مانگ رہے ہیں بھائی جنہاں بچے کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار بیاں کیمہ دا اس بچے کی سوچھے چار ساڑھے چار من گوشت کا بتا رہے ہیں جی بچے گا